موسیقی ناظر ہوئی ہیں کہ حکم کیا مقتدہ کے لیے ہے اب ایک اور مسئلہ سمجھے آتاکہ امام مالک بتنے سختے وہ حرماتے ہیں کہ اگر کسی زانی عورت سے آدمی نے نکاح بھی کر ریا ہو لیکن کیا مقتدہ وہ زینا کر رہے ہیں جب اللہ نے فرمائے میں انہی حرام کر دیا تو اس نے کیسے نکاح کر دیا لیکن یاد رکھیں ایک مسئلہ اور ہے یہ تو ہے نا کہ مطلقاً ایک زانی عورت ہے جیسے توائف ہیں اللہ معاف کریں معروف ہوتی ہے دینا ہمیں ان سے نکاح نہ کریں لیکن ایک مسئلہ اور ہے کہ کسی آدمی کا نعوذ باللہ کسی عورت سے نجائز تعلق ہوا اس سے اس نے زنا کیا یعنی وہ کوئی کنجری یا توائف یا زانیہ نہیں ہے اس نے اس سے زنا کیا اب اگر یہی آدمی اس سے نکاح گا تو کیا یہ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا اس پر علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ دونوں توبہ کرنے توبہ کرنے کے بعد وہ اس عورت سے نکاح کر سکتا چونکہ وہ بھی تو دانیہ تو نہیں دین لے تو اتفاق ہے کہ ان کا نعوذ باللہ دینا ہو گیا ایک ہے کہ معروف ہوتی دینا جو ہے اس سے نکاح نہ کریں اچھا باقی یہ بھی قرآن میں ہے نا کہ لانی نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ سے ہے اور زانیہ عورت بھی نہیں نکاح کرتی مگر زانی سے ہے لیکن کئی ایسے واقعات ہیں کہ خامد جو ہے وہ پرحزگار عورت زانیہ ہے اور کئی ایسے واقعات ہیں کہ عورت پرحزگار ہے پابت سوم و سلات ہے شوہر زانیہ ہے اب ایسے آلاعات میں علماء نے کہا کہ پھر یہ کیسے ہوگا کہ زانیہ تو بغیر زانیہ کریں علماء نے کہا کہ اگلک حکم یہی ہے کیونکہ جلس جلس کو بسند کرتی ہے زانی عورت زانی مرد ڈھونڈتی ہے اور زانی مرد زانیہ عورت ڈھونڈتا ہے لیکن اتفاق ہو جاتا ہے کہ کبھی شریف کے گھر میں غلط عورت آگئی اور کسی شریف عورت کے پاس غلط شہر آگئے یہ اتفاقات ہوتے لیتے ہیں لیکن آدمی کوشش یہی کرے بلکہ ایک حدیث میں ہے جب تم اپنے بچوں کے لئے رشتہ ڈھونڈو تو پہلے تلاش کرو کوشش کرو تحقیق کرو تاکہ ان کے لئے کسی اچھی لڑکی سے کسی اچھے گھر سے رشتہ لو تاکہ کل کو جو نسل چلے انشاءاللہ وہ بھی اچھی ہو وہ بھی صالح ہو تو اپنی طرف سے کوشش کرو باقی باطن کے علم تفائی کسی کو بھی نہیں ہوتا ہے اللہ دبارک و تعالی وحمد فرمائے کیونکہ آج جو دنیا میں رنگیں ایسے ہو گئے ہیں کہ بداہر جناب دیکھو تو ماشاءاللہ فرشتے ہیں اور اندر کا حال کشت وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَحِ رَاجِهُمْ